نحب دهو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلقا لینسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسری امری وحن نقطتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباقلہ باقلہ ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل میں میں ایک سلسلے فتابات کا آقاز کر رہا ہوں روجوانی کے دور میں جب میں قرآن مجید پر طالب المانع بور کر رہا تھا تو مجھے خاص طور پر ایک مضمون سے بڑے دلچسپی ہوئی تھی صورت انہوں نے نزولی اعتبار سے ترتیب سب سے پہلی کونسی آیات پھر کونسی آیات پھر کونسی آیات پھر کونسی آیات سب سے پہلے کونسی صورت پھر کونسی صورت پھر کونسی صورت اگر کہ دین میں حجت یہی ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے پاس مشخص میں ہے یہی لعوہ محفوظ کی ہے یہی کتاب مکمون کی ہے یہی ام المتاب کی ہے لیکن یہ کہ قرآن کے فہم کے لیے وہ زاویہ بھی ایک ہے کس تدریج کے ساتھ قرآن لازم ہوا محقق کے لیے تارے ملم کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے جناسے حضرت علی رضی اللہ تعالی آرہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے پورے قرآن کی ترتیب نزولی کے ساتھ اس کو مرتب دیا تھا لیکن ایک نوایت تو یہ ہے کہ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں ترتیب ہو گئی کتابی شکل کے اندر اور پھر اس پر حضرت عثمان نے پوری عمد کو جمع کر دیا پھر ایک نوایت تو یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے اس نسخے کو تلف کر دیا اہل تشیعوں کے ہاں یہ نوایت ہے کہ نہیں وہ نسخہ محفوظ رہا تھا اسے عام نہیں کیا آپ نے وہ محفوظ رہا اور وہ ان کی نسل میں یعنی ان کے نزدیک جو ائمہ اہلِ بیت ہیں یعنی حضرت علی سے حضرت حسین کو یا پہلے حسن کو پھر حسین کو پھر زین العابدین کو پھر محمد جعفر کو پھر محمد باقر کو پھر محمد جعفر کو رحمہم اللہ اور اب بھی وہ نسخہ وہ امام مہدی جو ان کے القیدے کے مطابق ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں ان کے پاس موجود ہیں اور جب وہ آئیں گے تو وہ اپنا نسخہ لے کر آئیں گے اور بعض غالی شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر یہ نسخہ منصور ہو جائے گا اہلِ سنت کے نزدیک ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے اصل قرآن یہی ہے اسی پر امت جبعہ ہے یہی حضرت علی کا قرآن ہے ابتہ ترتیب کے ساتھ سمجھ جائے بے کچھ اس کے اور پہلو سامنے آتے ہیں جیسے صورتوں میں آیات کا رفت کیا ہے اس پر جب غور کرتے ہیں تو نئے نئے مضامین کھوتے ہیں اسی طریقے سے صورتوں کا آپس بھی کیا رفت ہے کیا تعلق ہے یہ جوڑوں کی شکل میں صورت میں ہونا کی کیا معنی ہے یہ معوضتین یہ کیوں الزہراوین کیوں حضور نے ایک نام دیا لیکن یہ کہ سورہ بقرار سورہ آل عمران کو آپ نے الزہراوین قرار دیا یہ دو نہائیت روشن صورتیں ہیں ایک نام دیا ہے جوڑا ہے سورہ مضمن اور مدسر جوڑا ہے یا ایوہ المضسر قم یا ایوہ المضمن قم جوڑا ہے اس اعتبار سے میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ویسے تو یہ کہ اکثر صورتوں کے بارے میں یہ اندازہ ہی ہے کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی ایک بات کے بارے میں تقریباً جمع ہے پہلی چار وحی ہیں جو ہیں ان کی ترتیب معلوم ہے پہلی وحی یہ ہیں پانچ آیات سورہ علق کی جو میں نے ابھی تلاوت کی دوسری وحی سات آیات ہیں سورہ قلم یا سورہ نون کی تیسری وحی جو ہے وہ نو آیات ہیں سورہ مضمن کی چوتھی وحی پھر سات آیات ہیں سورہ مدسر کی اور پانچویں وحی سورہ فاتحہ ہے جو کہ پہلی مکمل صورت ہے جو حضور پر لازمی پہلی جو چار آیات ہیں ان کو جوڑا گیا ہے دوسری آیات کے ساتھ اور ان میں خاص ترتیب آپ دیکھیں گے ان چاروں صورتوں میں تین تین مضامین آتے ہیں شروع میں تو حضور سے خطاب ہے خاص ہدایت خطاب خاص اس کے بعد آخرت کا فلسفہ اور آخرت کا جو حقیقت ہے اس کے لیے مختلف اسلوب میں اس پر زور دیا گیا ہے اور تیسرے مضامین میں ان تمام صورتوں میں جو مخالفین تھے اور ان میں سے بھی جو بڑے بڑے تھے ابو جہل ہے ولید بن مغیرہ ہے اقبائی بن عبید باری تھے یہ بہت سردرد تھے حضور کی مخالفت میں یہاں پہ کہ پھر حضور کی ایزہ رسانی میں بھی گاگے آگے آئے ہیں پھر ان میں سے ایک ایک کے کردار کو لے کر سابدل آیا گیا ہے یہی تین مضامین آپ کو سورہ علق میں ملیں گے یہی تین مضامین سورہ بزدبل میں ہیں یہی تین مضامین سورہ نون میں ہیں یا سورہ قنم جس کا نام ہے اور یہی تین مضامین سورہ بدسل میں ہیں تو آج میں آغاز کر رہا ہوں ان پانچ آیات سے جب سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں ارشاد ہوا بلکہ اس سے پہلے اس کا پس بند کر اس کا شان نزود سمجھ گئے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا لیا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ پہلی آیات ہے جو حضور پر نازل گئے ہیں اگرچہ بعض نوایات اور بھی ہیں ایک نوایت یہ بھی ہے اور وہ بھی ایک جلیل قدر صحابی سے مروی ہے کہ سورہ مدسر کی ابتدائی آیات پہلی وحی ہیں لیکن یہ کہ امت نے اور صحابہ اکرام نے بھی ان کی رائے کو رج کیا ہے نہیں پہلی وحی بالاتفاق یہی ہے اس کا پس منذر کیا ہے کیا حالات تھے جن میں یہ نازل ہوئی ہے کب نازل ہوئی ہے کس جگہ نازل ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور سے سن کر ورنہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت حضرت عائشہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لہذا حضور سے جو معلوم ہوا انہیں وہ انہوں نے بیان کیا ان کے بھانجے قروعہ ابن زبیر نے پھر اس کو تفصیلاً بیان کیا پھر امام بخاری کے استاس امام زہری نے اسے بیان کیا اس کے بعد تقریباً تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہیں بخاری میں ہے مسلم میں ہے مستد احمد میں ہے اس کے علاوہ بھی بعض روایات اور ہیں کہ جو مثلاً حضرت ابن عباس اور ابو موسیٰ عشری وغیرہ سے منکول ہیں یعنی وہ واقعہ تفصیلی نہیں لیکن یہ بات کہ پہلی آیات یہی ہیں تو حضرت عائشہ بھی لیو روایت ہے وہ کیا ہے وہ فرماتی ہے کہ اول ما بودیا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیاء صادقہ پہلے پہل جو چیز وحی کی قسم کی حضور کو عطا کی گئی وہ سچے خواب تھے جب آپ چالیس برس کے لگ بگ ہوئے ہیں تو آپ کو سچے خواب آنے لگے یعنی جو رات کو دیکھا اگلی صبح یا دو تین دن کے بعد وہ واقعہ جو کہتوں نمو پذیر ہو گئے ہیں یہ علامت تھی اس بات کی کہ روح محمدی کو اب ملائکہ کے ساتھ مناسبت ہو گئی ہے اس لئے کہ جو واقعہ دنیا میں ہونے والے ہیں وہ پہلے سے ملائکہ کے پاس موجود ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کیوں ہیڈ آفیس ہے کسی کا وہ تو اسلام آباد میں ہے کوئی بچارہ یہاں ٹائٹ نسٹ ہے کچھ ہے وہاں سے اس کے ٹرانسلر کا آرڈر ایشو ہو گیا اب اس کے پاس تو پہنچے گا کئی دن لگے گے وہاں وہ ڈسپیچ میں جائے گا پڑاک سے آئے گا پھر آئے گا تو ریسیب کرے گا کوئی پھر ملے گا کوئی شخص وہاں سے فون کر دیتا بھئی تمہارا تبادل ہو گیا اس سے تنبالو ہو گیا چاہے ابھی وہ ملفیل حکم اس کے پاس نہیں پہنچا تو وہی چونکہ آتی ہے ملائکہ کے ذریعے سے اور ملائکہ اور ارواح ہوئی تو میں آپ کو بتا چکا بہن بھائی ہیں آپس میں ایک ہی وقت میں پیدا کیے ہیں اس مادی کائنات سے بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے اور یہ درمیان تو بہت گہنا رشتہ ہے ملائکہ کو بھی تو روح ہی کہتے ہیں ارواح نمین ارواح القدس تو یہ ہے کہ ارواح کے ذریعے سے اللہ کے جو حکام دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی نبی کی روح جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے یہ روح آئے صادقہ اور اس کو حضور نے فرمایا ہے بعد میں یہ نبوت کا وہی یہ نبوت کا چھالیسویں یا ساٹھویں حصہ ہے یہ گویا کہ وہی کی یہ خفیف سی قسم ہے روح آئے صادقہ جو غیر انبیاء کو بھی آ سکتے ہیں سچے خواب آتے ہیں جن لوگوں کی ارواح زیادہ زیادہ جو ہے ترقی آفتہ ہوتی ہیں زیادہ قوی ہوتی ہیں زیادہ صحت مند ہوتی ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے سچے خواب آتے ہیں وہ جو چیز دیکھتے ہیں خواب میں چند دنوں کے بعد وہ جو کتن ہو جاتی ہیں تو حضور کو بھی پہلے سچے خواب آنے لئے اس کے بعد آپ پر ایک غلبہ ہو گیا تفکر اور فکر چنانچہ آپ کبھی لحاف میں لپٹ کر لیٹ گئے اور سوچ رہے ہیں کبھی آپ کمن میں لپٹے ہوئے لیٹے ہیں چادر میں ایک وڑی ہوئے لیٹے ہیں سوچ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ابتدائی وحی آئی ہیں یہ غور و شکر میں ڈوبے ہوئے ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے باقیہ دنیا سے ملقطع ہو کر اپنی اس چادر یا اپنے لگم کبل کے اندر محدود ہو کر سوچ بچار کر رہے ہیں تو یہ سوچ بچار آپ کر رہے تھے اور اس کے لیے آپ جاتے تھے غارِ حرام تقریباً پانچ میل باہر تھا حرم صرف آسمہ اس کا پانچ میل بنے گا پہاڑ ہے وہ ہے جوالِ نور اس پر اس کی چوٹے کے اوپر یہ غار ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنو حاشم میں یہ روایت پہلے سے موجود تھے حضور کے دادا بھی وہاں جایا کرتے تھے اور شاید یہ روایت ان سے بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی واللہ وعالم یہ روایات ہیں زیادہ مستمد نہیں ہے لیکن یہ کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے بارال وہاں آپ نے بیٹھنا شروع کیا کئی کئی دن وہ تمہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دو چار دن کا کھانا مغرہ تیار کر کے باندے دیتے ہیں آٹھے نہیں آتے تھے نہ رہتے تھے غور و فکر صورت بچار اس کے لیے حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ وہ غارِ حرامِ خلوت بزین ہوتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے يَتَحَنَّسُ فِي وہاں عبادت کرتے تھے اب عبادت کیا تھی امام زہری نے اس کی مضاحت کی ہے تفکر عبادت ظاہر بات ہے کہ آپ اگر کہیں اہلِ کتاب میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کا طریقہ عبادت آپ کو معلوم ہوتا اس پر عبادت کرتے ہیں آپ تو مشرقینِ مکہ میں پیدا ہوئے ان کی عبادت تو تھی متوں کی لہٰذا ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ کو نماز تو نہیں سکھائی گئی ابھی تو پہلی وہی آ رہی ہے تو وہاں عبادت کیا تھی تحنس ہنس کہتے ہیں گناہ کو تحنس گناہ کو دور کردہ دور کردہ دور کردہ اس نے غور و فکر قانا صفق تعمدہی فی غارِ حراء تفکر ون اعتبار غور و فکر سوچ بچا اب ایک دن کسی حالت میں تھے کہ فرشتہ آگئے حضرت جبریق علیہ السلام اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضور نہ پوری طرح بیدار تھے اور نہ پوری طرح سوئے ہوئے تھے بین النوم والیقوہ بیداری اور سونے کے درمیان کی کیفیت آپ اسے ٹوائلائٹ کہتے ہیں سلیپ ایک ایسی جو ہے کچھ آدمی کانشنس بھی ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ دین بھی ہے اس طرح کی کیفیت میں فرشتہ آیا اور اس کے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ کوئی تختی تھی جس پر یہ آیات نے کی ہوئی تھی اس نے کہا اقرأ اور یہ آپ نے کہا ماں آنا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی اس لیے کہ زبان سے کہہ کر اور وہ اس بات سن کر رضا کر دینا تو مشکل نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ ایک روایت تھی ابھی کہیں ہوگی یقینا کہ چار سال چار ماہ چار دن کا جب بچہ یا بچی ہوتی تھی تو بسم اللہ کی رسم کرتے تھے اس کو کوئی بڑا نہلا دولا کے کپڑے پہنا کے سفید چاندنی پر بٹھا کے اور اقربہ جو عزہ کو جمع کر کے اور اس کو جو ہے سر پر بڑی اندہ سی ٹوپی مخملی پہنا کے پھر جب وہ بیٹھتا تھا تو آگے قرآن رکھے کوئی قاری صاحب آکر بیٹھتے تھے اور اونی پکڑ کر پڑھواتے تھے اعوذ باللہ ابنے شیطان پڑھ سنتے جاؤں بولتے جاؤں وہ یہی پڑھواتے تھے پانچ آئے تھے اقرب اس میں ربک اللہ تھی خلا اس سے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا رسم بسم اللہ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب سے چلی ہے اب ہمارے ہاں چھوڑ دی گئی ہے اس کو کیونکہ اس کی کوئی سمب جو ہے وہ اسلاف سے تو ہمیں ملی نہیں ہے چار سال چار ماہ چار دن میں یہ بسم اللہ یہ گویا کہ حضور کی بسم اللہ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ اگر بو سے سن کارکان سے سن کر بولنا تو تو مشکل نہیں ہے اس کے لئے کوئی پڑھے ہوا ہونا ضروری نہیں ہے پڑھا لکھا دیں تو یقیناً کوئی ایسی شیئے تھی جو لکھی ہوئی تھی تو وہاں پر فرمایا اقرہ آپ نے کہا مہانہ بقاری تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس فرشتے نے سیدھے کے ساتھ لگا کر بھیچا اتنا کہ میری جان پر بڑ گئی پھر چھوڑ دیا کہا اقرہ میں نے پھر کہا مہانہ بقاری پھر بھیچا مجھے پھر چھوڑا پھر کہا میں نے پھر کہا مہانہ بقاری اس لیے مرتبع پھر کہا اس کے بعد پھر یہ کہ میں اس کے ساتھ میں پڑھا ہے اقرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا اقرہ وربک الاکرب اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اب یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد پھرشتہ چلا گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسی دشرت تاری ہوئی کیونکہ یہ پہلا تیاربہ تھا عالم بشریت اور عالم ملکیت کا اس طرح روح در روح ہو جانا یہ کیفیت جو تھی پہلی مرتبع ہوئی تھی آپ گھر آئے ہیں تو لرزہ تاریخ تھا پسینے سے شراب لڑھ تھے آپ نے کہا حضرت خدیجہ سے زملونی زملونی مجھے کبل اڑھا دو کبل اڑھا دو کبل اڑھا دو انہوں نے کبل آپ کے اوپر ڈال دیا پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے خشید و اعلاج رسی کیا ہوا ہے مجھے میں تو مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ یہ صورتحال کیا پیش آگئے انہوں فرمایا نہیں اب یہ ہے صدیقہ تصدیق کرنے والی سب سے بڑھ کر اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو یتیبوں کی سرپرستی کرتے ہیں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ اپنے اقروا اور عزا کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا بہرحال وہ اس کے بعد وہ لے کر گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورطہ ابن نوفی کے پاس یہ اصل میں اب یہ جو متلاشی ہوتے ہیں حق کے یہ ایسے انسان تھے سلیم الفطرہ تھے اور یہ عیسائی ہو گئے تھے اس لیے کہ جب تک حضور کی بیشتر نہیں ہوئی عیسائیت ہی اسلام تھی وہ تو دین اسلام حضرت تمام انبیاء کا دین اسلام ہے حضرت عیساء کا دین اسلام اور جب تک حضور نہیں آیا وہی اسلام تھا تو وہ اسلام نے آیا اس معنی میں کہ وہ عیسائی ہو گئے شام گئے وہاں سے عبرانی کی تعلیم حاصل کی اور اور ان کا اتنا بڑا ہی لٹھا کہ وہ تورات لکھا کرتے تھے عربی میں بھی عبرانی میں ان کے پاس گئے اب یہ بڑے ہو گئے تھے نابینا ہو گئے تھے بہت معمر تھے حضرت خدیجہ نے کہا چچا داد بھائی سے یا ابن نعم دیکھنا رہا ان سے پوچھئے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے انہوں نے پوچھا آپ نے بتایا آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی ناموس ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا عیسیٰ پر آیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت کے لئے چنگ لیا ہے اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے میں تو بہت محبوب انسان وہ ان کا اصادق الامین کہتے ہیں مجھے اس سے تو میرے بارے میں جو ہے بہت اچھے ان کی خیالات ہیں میرا احترام کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں فرما علیم جس پر بھی یہ کلام آیا اللہ کی طرف سے اس کی قوم ضرور اس کی مشمر ہوئی وہر کچھ دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا اتقال ہو گیا ان کا صحابہ پر شمار نہیں ہوتا اس لیے کہ اس وقت تک تبلیغ کا حکم حضور کو نہیں آیا تھا گویا کہ رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا نبوت کا تو ظہور ہو گیا اس وحی کے ساتھ اب میں نے یہاں آغاز نہیں کہا نبی پیدائش کی نبی ہوتا ہے نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے لہذا ہم آغاز نہیں کہیں گے البتہ ظہور ہو گیا اس پہلی وحی کے ساتھ نبوت کا البتہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب سورہ مددسر کی آیات آتی ہوئی وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جو اکبر تو چونکہ اس وقت تک آپ کو ابھی تبلیغ کا کوئی حکم نہیں تھا اور نہ یہ ہے کہ کسی کے ایمان لانے پر کوئی اس سے کلمہ اشادت پروایا جاتا تھا ابھی وہ منحلہ شروع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ان کا اتقال ہو گیا تو یقینا صدیقین میں سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ بہارات وہ صحابہ میں ہوں تشمار نہیں یہ ہے پسمندن ان آیات اکرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا معلومہ کہ رب کا لص عرب میں بلکل مصہوبن معنن عام تھا پوری طرح سمجھا جانے والا رب حاضر بیت اس گھر کا مالک اب رب کے معنی کیا ہے رب مالک کو بھی کہتے ہیں آقا کو بھی کہتے ہیں اور رب پر ورش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں رب بیانی ہمیں کہا گیا ہے نا سورہ بن اسرائیل میں اپنے والدین کے لئے دعا کیا کرو اے اللہ پر ہمہما کما رب بیانی صغیرہ میرے والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجید پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا اور تو میں ان کی احسانات کا بدلہ کیا دے سکتا ہوں تجھی سے صدعہ ہے کہ تُو ان پر جو ان کا احسان مجھ پر ہے اس کا کچھ بدلہ ہونے عطا فرمائی تو رب کے معنی پرمرش کرنے والا رب کے معنی مالک رب کے معنی آقا اچھا اب جو میں تعلق بھی یہی ہے جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی شیئے کی تربیت کرتا ہے بڑھاتا ہے ساہر بات ہے تو رب کا لذج جو ہے وہ بالکل معروف تھا رب کے اندر اور یہ کہ بسم رب کا خلق اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اب یہاں خلق کہا ہے کیا پیدا کیا یہ نہیں بتایا کل قائمات پیدا کیا ہر شئے پیدا کیا اب یہاں عام ہو جائے کی بات یہ سارا سلسلہ کون و مکام یہ آسمان و زمین یہ سب قسم یہ سیارے اور یہ جتنے بھی پلینٹس ہیں جو بھی ہیں دنیا کے اندر جو کہکشائیں ہیں کائنات کے اندر جن کا آج تک بھی علم نہیں ہے روزانہ خبر آتی ایک نئی کہکشہ دریافت ہو گئی اتنے ٹریلین 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 ڈیئرز اور وہ بھی لائٹ ڈیئرز کے فارک لے بڑھتا تو آگا جس کا کہ آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے تو سر چکرانے نہ کھتا یہ فارک لے جو ہے یہ جو ایسٹرونومکل جو ڈیسٹنسز ہیں وہ دنیا میں چکرا جاتا ہے تو دنیا جو ہے اس کے اندر یہ ساری کائنات اس نے پیدا کیا اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اب خاص ایک تخلیق کا ذکر کیا کیوں کیا ہے پوری تخلیق میں کلائمس یہ میں کہہ چکا ہوں بارہا وہ انسان کے تخلیق سب سے اونچا انسان ہے ملائکہ سے بھی اونچا انسان ہے مصدود ملائک کس احتبار سے ایک عام تخلیق پوری کائنات کی اور ایک وہ خاص انسان اور اس میں انتہا کیا ہے کس چیز سے پیدا کیا من علق علق سے پیدا اب یہاں ایک بات موٹ کر لیجئے کہ علق کا ترجمہ ہمارے تمام پرانے مترجمین مفسرین یہاں تک اس دور کے مفسرین میں نے آج بھی دیکھا ہے وہ ایک ہی کرتے ہیں جبے ہوئے خون کا لو تھڑا اب لغوی طور پر کوئی تعلقین لام قاف کا کوئی تعلق خون کے ساتھ بند گئی عربی کا تو قائدہ ہے جو اس کا مادہ ہوتا ہے اس کا کوئی نگو مقفوق کے ساتھ تعلق آنا چاہیے لہذا یہاں پر جدید جو اس کی تفسیریں وہ کیا ہیں یہ جیسے کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا لسانا من سنالت من تین سم جعلناہو نطفتا فی قرار مکین سم خلقنا نطفت علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت عزاما و قصون العزام و لحبا ثم انشاناہو خلقنا تو یہ جو جنین جو ہے امبریو لہم مادر میں جو سٹیگز ہیں ان میں سے ایک سٹیج کو قرآن علقہ کہتا ہے ایک ہے نطفہ ایک ہے علقہ پھر ہے مزغہ اب اس کے اوپر جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں اور میں نے آپ کو یہ نمہ بتایا تھا ناکٹر کیت المور جو ٹرانٹو میں جو کیلنڈا کی بہت بڑی جنورسٹی ہے اس میں پروفیسر ہے اس مضمون کا امبریولوجی کا اور اس کی بڑی زخیم کتاب پوری دنیا میں انیورسٹیوں میں پڑھا ہی جاتی ہے امبریولوجی یعنی جنین علم الجنین رحم مادر میں جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے کس دیس رجی سے گدرتا ہے وہ بچہ جو پیدا ہو رہا اس میں یہ ہے کہ علقہ سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے اور وہ میں سویتا ہوں صحیح ہے اور وہ کیا ہے نطفہ ٹھیک ہے نطفہ نطفت الرجل مرد کا جو ہے وہ سپرم آ گیا وہ دندے پانی کے اندر تیرتا ہوا ماں کی طرف سے وہ بیضہ اوم ہوا گیا ان دونوں کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے فلیوپین ٹیوبز کے اندر یہ رحم مادر سے یہ دو نکلتی ہے ٹیوبز جو جا کر جہاں وہ اوہم کی عمری ہے جہاں سے کہ وہ اوہا جو ہیں بیضہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر خریب خوری ہوتی ہے وہاں سے وہ بیضہ نکلتا ہے اور آتا ہے اوہم اس کے اندر فیروپین ٹیوبز کے اندر اور ادھر سے اس پرم جاتا ہے جب جماع ہوتا ہے مرد اور عورت کا اس کے بعد اللہ کی خلقت ہے فی ایل جرسومہ داخل ہو گیا تو بس اس کو ہم کہتے ہیں یہ نطفہ ہے اور قرآن میں سورة دہر میں کہا گیا ہے نطفت امشاج قلق ننسانا من نطفت امشاج ملا جلا نطفہ یعنی نطفت الرجل اور بیضت الانسا ان دونوں سے ملت جو بنا ہے اس کے بعد یہ پھر کنیت پوترتا ہے جو رحم مادر ہے اس کی کیویٹی کے اندر اس کی خلا میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے بلکہ اندر وہ کچھ اپنے آپ کو امبینڈ کر لیتا ہے اس کے بعد وہاں سے وہ نطفہ جو ہے بڑھتا ہے تو پھر یہ رحم مادر کے دیوار سے نکل کر اور لٹکنے لگتا ہے جیسے کہ جونک ہوتی ہے جو کہیں جسم میں لگ جائے تو وہ چپڑ جاتی اس بجے پھر خون چوستی رہتی ہے اس کو لیچ کہتے لیچس اسی طرح وہ لٹکی ہوئی شہے کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ علقہ ہے نطفہ رحم مادر کے اندر قرار مکین اسے کہا گیا نطفتاں فی قرار مکین بہت مضبوط دیوار ہوتی ہے رحم مادر کی جو ہے جب تک اس کی اندر ہے وہ نطفہ ہے جب اس میں سے بڑھ کر نکل آیا اور آ کر وہ لٹک گیا ہے باہر تو اس کیویٹی کے اندے تو یہ علقہ ہے پھر آگے بڑھ کر مزقہ بنتا ہے تو یہ ہے جدید تفسیر اور یہ بات اصولی طور پر جال لیے سائنٹیفک فینومنہ کے بارے میں ہمیں اصلاف نے جو مفہوم لیا ہے وہ لینا لازم نہیں ہے یوں سمجھ یہ کہ دو میں کہا کرتا دو باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں جو دین کا عمل ہی پہلو ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا واجب ہے کیا فرض ہے یہ تو آپ کو لینا ہوگا پیچھو سے اصلاف سے اور پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے پھر ان سے ان کے جو اصلاف سے ان کے پیچھے جائیے ایمہ ارباہ تک چلے جائیے پھر صحابہ تک جائیے اور پھر حضور تک اپنے آپ کو پہنچا دیجئے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہ ہوگا دین کے عمل کے بارے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس میں کوئی سائنس فائنس کا دخل نہیں ہوگا یہ تو سارا کا سارا معاملہ فرمانے پر اللہ نے فرمایا قرآن میں اس کو سمجھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے نقل کیا صحابہ نے تابین نے تب تابین نے ایمہ نے اس کے بعد جو ہوں گے لگا لیکن جو سائنٹیفک فنومنہ قرآن میں آئے ہیں ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ ہمارے ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آگے جانا ہوگا دنیا میں یہ جو ہے سائنسی علوم جب قرآن نازل ہوا ہے وہ تو بہت تھا کچھ معلوم بھی نہیں تھا کائنات کے بارے میں لہذا وہاں جو بھی کچھ اگر کسی نے سمجھا کہ کائنات جو آسمان جو ہی چھت کے معلوم ہے بارش جو ہے کیسے مرساتا ہے اللہ تعالی جب انہوں نے مرشکی کو دیکھا کہ وہ پانی شرکا رہا ہوتا تو شاید وہ بہت بڑی مرشک اللہ کے پاس اس سے پانی شرکا رہا ہے اب کیا ہے کیا سمجھے گا آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کوئی جاہی بچارہ گوار کہ یہ اللہ جو ہے یہ چھتکاؤں کی طرح کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جب تک وہ یہ سمجھے گی اللہ کر رہا ہے تو توہید اس کی قائم ہے باقی ہے یہ علم جو ہے اس کے در نہیں ہے معلوم بھی سے معلومات نہیں یہ دوسری بات اس معاملے میں ہمیں آگے سے آگے جانا چاہیے اور اس میں ایک حدیث ہے کہ جو بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے اور بخاری شریف کی ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا وہ معاملہ کیا تھا کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا آپ کو معلوم ہے مدینہ کے در تو نخلستان تھا اور خجور پیدا ہوتی تھی سب سے زیادہ اور وہ ان کو کچھ پتا چل گیا تھا انگوں کو یہ خجور ایک ایسا درخت تھے جس میں نر اور مادہ دونوں علید علید ہیں نر پھول اور ہے مادہ پھول اور ہے اب وہ کیا کرتے تھے اب ان میں جو ہے پولینیشن جب ہوگی تب فرٹیلائیشن ہوگی نا جب یہ ملے گئے آپس میں تو ان دونوں کو لاکے قریب کر کے باندے دیتے تھے تاکہ پولینیشن جو ہے فرٹیلائیشن زیادہ ہو جائے تو پھل زیادہ ہوتا تھا حضور نے دیکھا تو حضور تو تجربے کارتے نہیں تھے بکہ میں تو کوئی خیورت تھی نہ کوئی گھاس تھی کچھ بھی نہیں تھا نیباد ان غیر زیزرین تھا تو آپ نے اس حصول کے تحت کہ نیچر جو ہے وہ اپنا انتظام خود کر لیتی ہے اس کے اندر یہ خوابخواہ تم کیوں دخل لیتے ہو کیا نیچر جو ہے اپنا بندوں پر خود نہیں کر سکتی تو آپ نے برمایا اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے یہ نہیں کہا کہ مت کرو یہ کہاں نہ کرو تو کیا ہے صحابہ نے نہیں کیا ان کے لئے تو یہ اشارہ بہت تھا آپ کا چشم عبرو کا اشارہ ہی ہوتا تو بہت بڑی بات تھی اگر آپ کہتے ہیں کچھ نہ یہ آپ نے فرما دیا مت کرو تو کیا ہے لیکن اس سال فصل کم ہو گئی اب آئے ڈڑتے ڈڑتے جی جکتے جی جکتے کہا حضور آپ نے فرمایا اسے تعبیر کہتے ہیں تعبیر النخل تعبیر علف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تعبیر یہ تعبیر عین سے نہیں ہے تعبیر کے معنی کچھ اور ہے کس جس کی تعبیر کرنا خواب کی تعبیر کرنا ایک یہ تعبیر ہے حمزہ علف یا حمزہ جو نہیں کہیں گے اسے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں کیا فصل کامل ہو گئی ہے آپ نے فرمایا انتن عالمو بے امور دنیاکم یہ جملہ نوٹ کر لیجے تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے جلدہ جانتے ہو یہ ایک ایسا قول ہے جو کہ سونے کے حروب میں کھا ہونا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے علماء جو ہیں اب سمجھتے ہیں کہ جو ہماری تفسیر ابن کسیر میں آگیا وہ سیدہ اندر ہو گیا تو گوئے کفر ہو گیا معاذ اللہ یہ بات تو نہیں ہے جس وقت تفسیر ابن کسیر لکھی گئی تفسیر بیضاوی لکھی گئی تفسیر ابن کبیر لکھی گئی یہ دھائر بات ہے کہ فیزکس کیمسٹری جیالوجی ایسٹرانومی کی کیا معلومات تھی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں لہذا انہوں نے اپنے وقت کے دور کے مطابق جو چیزیں تھی اس کی مطابق ترجمہ کر لی اب اس انق کے بارے میں میں نے کیا غور کیا ہے کیوں کہا گیا یہ کہ یہ جمع ہوا خون کا لوتھرا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے حمل ہونے کا یا نہ ہونے کا مہواری کے ساتھ بڑا تعلق ہے اگر حمل ہو جائے مہواری نہیں آتی بند یہ علامت ہے کہ حمل ہو گئے حمل نہیں ہوا تو اب جو نکلتا ہے مہواری میں وہ کیا نکلتا ہے جمع ہوئے خون کے لوتھرنے نکلتا ہے تو یہ سمجھا گیا کہ جب جمعہ میں خون کے لوتھرنے سے حمل شروع ہو گیا تو پھر مہواری نہیں آئی تو گویا کہ علق کے معنی کیا ہے خلق الانسان من علق وہ جمع ہوئے خون کا لوتھرنے یہ میری تعبیل ہے تعبیل ہے یہ ترجمہ کیوں کیا گیا حالانکہ کوئی لفظی لغوی کوئی تعلق ہی نہیں علق علق متعلق چمٹا ہوا ہونے متعلق کہتے ہیں کس جیس کے لٹکا ہوا ہونے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جوک کی میں نے مثال آپ کو دیئے جیس کی مثال دیئے تو وہ چمٹ جاتی ہے پھر خون چوستی ہے اسی طرح رحم مادر کی اس دیوار سے وہ خون چوستا ہے اسی سے وہ مڑتا ہے اسی سے اس کی نشو نموہ پاتی ہے اس کے پاس غیدہ اور قوم سی ہے جس سے اس نے نشو نموہ پانی ہے وہی مہا کی رحم کی دیوار کے اندر سے وہ خون چوستا ہے تو خلق الانسان من علق یہاں پر میں نے وضاحت ضروری سمجھی کہ علق کا ترجمہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے کوئی ہوگا جمع ہوئے خون کا ٹوڑا جمع ہوئے خون کی پھٹکی لیکن یہ کہ میں نے تو اپنے زمانہ تعلیمی کے اندر بھی ایک پڑھی پڑھا تھا ایک مصری مصنف کا کتابچہ تھا خاصا اچھا کتابچہ نہیں کہنا چاہیے کتاب اور کتابچہ کے مابین تفسیر سورہ سورہ علق تفسیر پڑھا اس میں یہ بات موجود تھی جو میں آیا آپ کو بتا رہا لیکن بچقسمتی سے ہمارے ہاں کے ہندو پاکستان کے علماء انہوں نے سائنس سے کوئی تعلق رکھا ہی نہیں پڑھی نہیں لہذا جدید اقتشافات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں ہی نہیں وہ تو جو بھی قدیم جو ہے کر دیئے گئے جو مفہوم بیان کیا گیا اسی کو دوران ہے دیکھیں یہاں پھر میری بات نوٹ کر لیجئے کہیں مغالقہ نہ ہو جائے کہیں آپ میرے خلاف جو ہے کوئی مغالقہ نہ ہو جائے کہ دین میں عبل کا جو پہلو ہے وہ تو مصطفیٰ برہ سانخیش راہ کی حبدی ہماروس اپنے آپ کو پیچھے سے پیچھے لے جاؤ پیچھے سے پیچھے لے جاؤ جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا ہی خالص دودھ ملے گا جتنا پیچھے جاؤ گے جتنا دور آگے ہٹتے آگے اس کے در امکان ہے ذہن انسانی جو ہے وہ آخر نمس ہوتا چلا گیا لیکن پیچھے سے پیچھے جاؤ دور پیچھے کی طرف اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو اس لیے کہ دین نامی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر بول رسیدی تمام بولہ بیست اگر تم مہرہ تک نہیں پہنچو گے تو پھر یہ سب بولہ بی ہے تم اسے یوگوی بھی سمجھ رہے ہیں اپنی جگہ پر وہ نہیں تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اصول کی حد تک میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ علق کا ترجمہ خلق الانسان من علق اس علقہ سے انسان کو اللہ تعالی نے پورا انسان بنا دیا اقرع و ربک اللہ اکرم پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے بہت کریم ہے سب سے بڑھ کر کریم ہے اس کریم کے معنی جو ہے سمجھ لیجئے عربی میں کسی کی تعریف کرنی ہو کسی کی مدح کرنی ہو کسی کی خوش آمد کرنی ہو جو سب سے بڑا لفظ ہے وہ کریم ہے ایک واقعہ بڑا پیارا ہے سیرت کا واقعہ ہے غزوہ تموک سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا لمبا سفر تھا اور اس میں یہ ہے کہ دن میں جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو قافلہ روک جاتا تھا اور رات کو اور صبح اور شام میں قافلہ چلتا تھا دوپہر میں یہ ہے کہ جہاں کئی سایہ دیکھا وہاں پہ ذرا اب وہ ہر جگہ وہاں کوئی دنیا جنگل تو نہیں تھا کئی کی کر کے درخت یہاں ہے کئی وہاں پہ رہے تو ایک ایک آدمی ایک ایک درخت کے سائے میں لے گیا ہوا ہے دور دور حضور جہاں تھے آپ کے آس پاس کوئی نہیں تھا آپ نے اپنا جو اپنی تلوار ڈٹکا دی ایک درخت کے ساتھ شاہ کے ساتھ اور لیٹے ہیں اور سو گئے ایک کافر کا گزر ہو گیا اس نے دیکھا کہ اس سے زیادہ گولنگ چانس کیا ہوگا محمد اکیلے کوئی ساتھ نہیں کوئی محافظ نہیں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے اس نے حضور کی تلوار کھینچی جو تلوار کو سوتنے سے آب آگوئی تو حضور کی آنکھ کھلی دیکھا کھڑا ہے سر پر تلوار اس کے ہاتھ میں اور حضور وہ کہتا ہے محمد اس وقت تمہیں کون مجھ سے بچائے گا فرمایا اللہ اللہ بچائے گا یہ اللہ کیسے نکلا آپ کے سیدھے مبارک سے اور دہن مبارک سے کہ وہ کانپ گیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئے گی اب حضور نے تلوار اٹھائے اب تم بتاؤ کون بچائے اس نے حاج جوڑ دی کریم ابن کریم آپ تو کریم انسان ہیں کریم النفس اور آپ کے والد بھی بہت کریم النفس انسان یہ گویا کہ خوشامت کی انتہا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو میں تمہاری جان مخشی کرتا ہوں لیکن ایک اہد کرو مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک بت منا انہیں وعدہ کیا میں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف آپ یہ نہیں کہا اسلام نہ ہو جبر کے ساتھ اسلام نہیں ہے لا اقراف الدین کبھی بھی کسی کو مسلمان جبر نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ تم ہمارے خلاف جنگ میں نہیں آوگے یہ کہہ جنگ یہ لیا وہ نے جان مخشی جو بھی جو خوشی منائی آیا اپنے قبیلے میں اور کہتا کیا ہے جے تکم من اکرم الناس اب کریم سے آگے بڑھ کر افن اکرم میں اس وقت کریم ترین انسان کے پاس سے تمہارے پاس آ رہا ہوں حضور کو اکرم الناس اس نے قرار دیا تو یہاں فرمایا گیا اللہ کے لئے لفظ اکرم اقرأ مربک الاکرم اللذی علم بالقلم جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے تاریخ بھی یہ قلم کے ذریعے سے اب یہ بھی نوٹ کیجئے علم الانسان ما علم یعلم انسان کو سکھایا جو کچھ کو نہیں جانتا تھا اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی تعلیم میں قلم کا حصہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علم ایک ورد وسیع معنی میں استعمال ہو رہا ہے انسانی علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے ایک نسل نے ایک زمانے میں جو بھی ریسرچ کی تفتیش کی انکشافات کیے وہ لکھ لئے گئے وہ کتاب بن گئی وہ چھپ گیا اگلی نسل کو منتقل ہو گیا اگلی نسل اب اس سے آگے چلے گی اس طریقے سے اس قلم کے ذریعے سے کتابت کے ذریعے سے پہلے صرف کتابت تھی تبعہ تھی نہیں چھاپاس کھانا کھانا تھا کتابت ہی تھی نقل کرتے تھے نقل کرتے تھے قلم سے قلمی نسخے قلمی نسخے آج بھی خود قرآن مجید کے قلمی نسخے آج بھی موجود ہے ہمارے ہاں تو بادشاہ تھے جو قرآن لکھ لکھے جو ہے وہ پیسے جو ہے اچھرے کباتے تھے کہ روزی کھا دے گئے شہنشاہ اورنزیب کھا لیں گے ٹوپی بنانا اور قرآن لکھنا اسی طریقے سے ایک اور نصیر الدین جو بادشاہ تھے وہ پتھانوں کے زمانے میں خاندان سعداد میں وہ کا کام بھی یہ تھا وہ بیت المال سے ایک پیسہ لینا حرام سمجھتے تھے اورنزیب بھی اور دو بھی لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت تو تھے قلمی نسخے دنیا میں ہوتے تھے اس کے بعد چھاپا خانہ آگئے تو اصل چیز تو قلم ہے اور حضور کے بارے میں یہ مفسرین کہتے ہیں کہ قلم کے درجے میں حضرت جبرائیل ہے علمہو شدید القوا ان کو تعلیم دیئے اس نے جو بہت قوت والا ہے فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام علمہو شدید القوا سلط النجم میں آیا ہے یہاں پر قلم چونکہ ذریعہ بنتا ہے اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے اس پہلی وحی میں دیکھ تو یہ نوٹ کیجئے علم کی اہمیت کا کیا علم کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں پہلی وحی اب اس میں نہ نماز کا ذکر نہ نہ روزے کا ذکر نہ توہید کا ذکر بس وہ آکے اس کے پسمندر میں رب تمہارا رب ایک ہے اور وہ مانتے تھے خالق ہمارا ایک ہی ہے وہ تو کوئی نہیں کہتے تھے کہ تخلیق قائدات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے لہذا وہ چیز پسمندر میں ہے دیکھیں اور جو دین کی اہم ترین بات لوگ سے کوئی میں نہیں آئی بات ساری آرہ علم کی اقراء بسم ربک اللہذی خلق خلق الانسان من علق اقراء ورموکا لکرم اللہذی علم بالقلم جس نے قلم کی اور دوسری سورت جو ہے دوسری وہی جو ہے وہ اسی کی قسم سے شروع ہوتی ہے نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربکا بمجنون وانتا لعلا خلق عظیم فستبسر ویبسرون بی ایکم المفتون وہ تو قلم کی قسم سے شروع ہوتی ہے تو اس اعتبار سے یہ انسانی علم جو ہے اس کی جو اہویت ہے میں اصل میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ گفتک کروں گا دو چیزوں پر ایک تو یہ کہ علم کی کیا قدر و منظلت ہے اسلام کے نزدیک اور خاص طور پر یہ کہ ایک طرف علم تعلیم و تعلیم سیکھنا سکھانا دوسرے عبادات ان دونوں کی اندر کیا دسمت ہے ہمارے دین کی تعلیم کے اعتبار سے کونسا افضل ہے چس کی زیادہ قدر قیمت ہے اللہ کی بدا اور پھر ایک اور مضمون یہ سامنے آنا چاہیے کہ علم کی قسمیں کون کونسی ہیں جو اہم تر علم ہے وہ کونسا ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعوں میں ان موضوعات پر مشکل ہو کر پھر ہم سورہ علق قبط کی حصہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ نون سورہ مضمبل سورہ مددسف انشاءاللہ اولا سلسل اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین سورہ مددسف